حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیئے گئے واقعات کے تناظر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ مقرر ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سازش اور بغاوت میں نظریتی طور پر حضرت عثمان کے ساتھ تھے حضرت عثمان نے بھی جنگ کا راستہ نہیں اپنایا تھا سختی کا راستہ نہیں اپنایا تھا مظلوماً خاموشی سے شہید ہوئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں حضرت عثمان ہی کیس نظریتی کو آگے بڑھایا تھا مگر چونکہ یہ فتنہ اور پریشانی کوفہ میں موجود تھی وہاں منافقین نے اپنے گڑھ بنا لیے تھے اور سادہ لوہ مسلمانوں کو اپنے شکنجے میں کر لیا تھا کلمہ گوھ تھے خلوص نیت کے ساتھ مگر سازش کا شکار ہو چکے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سرکوبی کے لیے مدینہ منورہ سے اپنی خلافت کو اٹھا کے حکومت کے نظام کو اٹھا کے ان کے گڑھ میں چلے گئے کوفہ میں چلے گئے کہ وہیں بیٹھ کے ان کی سرکوبی ہو سکتی ہے ان سازشی لوگوں کا صد باب ان کے گھر میں ہو سکتا ہے مدینہ منورہ دور ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کیوں وہ کامیاب ہوئے کہ وہ مدینہ میں موجود ہیں اور سازش کا گڑھ جو ہے وہ کوفہ پہنچ چکا اتنا دور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنی خلافت کا پورا نظام اٹھا کے ان کے گڑھ میں پہنچے تاکہ امت کے خلاف اٹھنے والی اور سازش ہونے والی اس دروازے کو بند کر سکیں اور مسلسل محنت کرتے رہے اس دوران میں مسلمانوں کی ایک جماعت نظریتی طور پر ان سے الگ ہوئی ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ کی شہادت کا قصاص لینا چاہیے جو اللہ کا حکم بھی ہے دلائل کی بنیاد پہ اپنے سوچ اور فکر کے لحاظ سے یہ بات اپنی جگہ صحیح تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال اپنی جگہ صحیح تھا کہ یہ ہزاروں لوگ نوجوان جو ان کا شکار ہو چکے ہیں جبکہ ساز کی بات آتی ہے تو سو نہیں دو سو نہیں ہزاروں کی تعداد میں اور مورخین نے لکھا دس دس پندرہ پندرہ ہزار لوگوں کی تعداد میں کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم ہیں قاتل ہم سے لیا جائے کے ساتھ ایک فتنہ تھا ایک پریشانی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس فتنے کی سرکوبی میں لگے ہوئے تھے اسے ختم کرنے کے لئے اور وہ نوجوان جو ان کے شکنجے میں تھے انہیں ان کے شکنجے سے نکال رہے تھے اور ان کے شکنجے اور ان کی فکر سے آزاد کرانے میں لگے ہوئے تھے یہ ان کی محنت تھی کسی طرح یہ معاملہ ختم ہو یہ نوجوانوں کی اتنی بڑی تعداد جو ایسے لوگوں کے زیرے اثر آگئی ہے انہیں کے اثر سے انہیں نکالا جائے تاکہ امت اس فتنے سے نکل سکے بڑی محنت کی اور جب محنت کرتے کرتے بھارہل وہ الگ معاملہ ہے کہ جنگے سے فین ہو گئی جمل ہو گئی پھر ان مسلمان کی گروہ سے صلح بھی ہو گئی آخر جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کامیابی کے قریب ہو گئے جو ان کا اصل مرکز جو ان کی اصل خدمت تھی کہ ان نوجوانوں کو ان سازشی اناثر کے زیر اثر سے نکالنا ہے جب نکالتے نکالتے ایک بڑی جماعت نکال لی اور سازش کرنے والوں کو بھی اب اندازہ ہوا کہ یہ معاملہ تو خراب ہو رہا ہے وہ الگ ہو گئے جنہیں خارجی کہا جاتا ہے اپنے بچے کچھ لوگ لے کر کے الگ ہو گئے حضرت علی سے بھی الگ ہو گئے یہ تو ہمیں کھا رہے ہیں ہماری قوت کو توڑ رہے ہیں ہمارے نوجوان جو ہم نے محنت سے تیار کی انہیں لے جا رہے ہیں ان کی صلاح کر رہے ہیں الگ ہو گئے اور انہیں لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر شہید کر دیا لیکن اللہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے کر دیئے جنہوں نے اپنے والد کے اس کارنامے کو آگے بڑھایا اور آگے بڑھاتے بڑھاتے چھے مہینے کے عرصے کے اندر صلح کرتے ان ہزاروں نوجوانوں کو غیر مسلح کر کے ایک حکومت قائم کر کے واپس کوفہ سے مدینہ آگئے اپنے والد کے اس کارنامے اور اس کام کو مکمل کر دیا اب حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما مدینہ منورہ میں موجود ہیں صلح ہو چکی ہے وہ لاکھوں ہزاروں ہزاروں نوجوان جو منافقین نے اپنے شکنجے میں کیے تھے ان سے دور کر چکے ہیں وہ منافقین خارجیوں کے نام سے اب الہدہ ہو چکے ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خارجی ہے اور مسلمان ان سے دور ہے ان کے خلاف برسر پیکار ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین مدینہ منورہ میں موجود ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلافت پر متمکن ہو گئے ہیں ہر سال ہر سال حضرت حسن بھی جب تک زندہ رہے حضرت حسین بھی ہر سال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شام تشریف لے جاتے اپنی تعاید کا اظہار کرتے ان کی خلافت کی تعاید کا اظہار کرتے تاکہ سازش ختم رہے اور اس کی سر کو بھی ہوتی رہے اور اتحاد کا مظہرہ ہوتا رہے ہر سال ہر سال جاتے یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی وصال ہو جاتا ہے اب حضرت علی بھی نہیں رہے حضرت معاویہ بھی نہیں رہے حضرت حسن بھی نہیں رہے جو ان شازشوں کا مقابلہ کرنے والے امت کو بچانے والے تھے